السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے دوستو کیا آپ ویڈیوز کرتے ہیں دوستو اگر آپ کرتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو صرف آپ کے لئے ہے کیونکہ میں اس میں آپ کو بتانے والا ہوں ویڈیوز کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ پانچپس اینڈرکس تو دوستو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے محمد سلمان زہی ٹیک کو اور پیل آئیکن کو اپر کلک کر کے آلکہ اپر کلک کیجئے اور ہماری نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن پائیے سب سے پہلے نمبر ون پر جو دوستو ٹرک آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی گروپ میں ایڈ ہیں اور اس گروپ کے اندر بہت ساری میڈیا فائلز آتی ہیں بہت ساری ویڈیوز یہ پکس آتی ہیں اور آپ کے موبائل کے اندر اتنی میمری نہیں ہے آپ کے موبائل اس میڈیا کو سٹور کر سکے دوستو ایسی صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں دوستو آپ نے سمپلی نیم کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر ایک میڈیا ویڈیویٹری کا اوپشن ملے گا آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے اور دوستو آپ نے نو کا پر کلک کرنا ہے اب دوستو جو بھی کوئی میڈیا فائلز آئیں گی ہے جو بھی کچھ ہوگا دوستو وہ ویڈس ایپ کے اندر ہی سیف ہوتا رہے گا اور اس گروپ کے اندر ہی سیف ہوتا رہے گا نمبر ٹو پر دوستو ٹرک آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ویڈس ایپ میں ایک بولٹ میسیج کس طرح سینڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک موٹا میسیج ہے جو یویلی ٹائپنگ ہوتی ہے اس سے ذرا یہ موٹا ٹائپ کیا ہوا ہے تو آپ یہ کس طرح ٹائپ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو سمپلی سیم میں جانا ہے اور یہاں پر پہلے سٹار کپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ کوئی بھی میسیج ٹائپ دو کرنا جاتے ہیں دوستو میں ہائی لکھتا ہوں اس کے بعد دوستو آپ کو دوبارہ اینڈ پر ایک سٹار لگا دینا ہے اور وہ سینڈ کر دینا ہے اس کے لئے پر دوستو ایک اور طریقہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے میسیج ٹائپ کر لینا ہے اور اس کے بعد لونگ کلک کرنا ہے سیلیکٹ آل کپر کلک کر کے تری ڈوٹس کپر کلک کیجئے اور بولٹ کپر کلک کر دیجئے اور اس کو سینڈ کر دیجئے دوستو اگر آپ اپنے وٹس اپ کو وائٹ انٹر فیس یا بیگراؤنڈ دیکھ کے تھا گئے ہیں تو آپ دوستو اس کو چینج کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو آپ نے سیمبری تھریق ڈوٹس کپر کلک کرنا ہے اور سیٹنگز کپر کلک کرنا ہے اور دوستو چیٹس کپر کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے والپیپرز کپر کلک کرنا ہے اور دوستو یہاں پر آپ نے چینج کپر کلک کر دینا ہے دوستو اگر آپ برائیڈ والپیپر چوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ برائیڈ کو اوپر کلک کیجئے اور دوستو برائیڈ والپیپرز آ جائیں گے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ دارک چوز کرنا جاتے ہیں تو دارک کو اوپر کلک کیجئے اور یہاں پر دارک میں بھی آپ کو کافی سارے والپیپرز مل جائیں گے اور اس کے علاوہ دوستو سولیڈ کلرز بھی ہیں یا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی گیلری میں سے پیک چوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ مائی فوٹوز کو اپر کلک کیجئے اور گیلری سے کوئی فوٹو چوز کر لیجئے اگلا جو دوستو ہمارا ٹریک کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک گروپ ہے اور اس کی چیٹس بہت زیادہ لمبی ہیں اب آپ کے موبائل کی سپیس ختم ہو چکی ہے آپ کے موبائل کی سٹوریج ختم ہو چکی ہے دو سارے گروپ کی چیٹس کو کس طرح ڈلیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو جس گروپ کی چیٹس ڈلیٹ کرنی ہے آپ کو اس گروپ کے اندر جانا ہے اور یہاں پر تھری ڈوٹس کو پر کلک کرنا ہے مور کو پر کلک کرنا ہے اور کلیر چیٹ کو پر کلک کر دینا ہے دیکھیں دوستو یہ تمام چیٹس ڈلیٹ ہو گئی ہیں جو ہمارا ٹریک ہاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کمپیوٹر یا لیپٹوپ کے کیبورڈ سے وٹس ایپ میں ٹائپنگ کرتے ہیں کسی چیز میں بھی ٹائپنگ کرتے ہیں کسی چیز کی بھی ٹائپنگ کرتے ہیں تو دوستو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ وٹس ایپ دوستو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ لیپٹوپ یہ کمپیوٹر کا کیبورڈ جو ہوتا ہے اگر آپ اس کے اندر انٹر کلک کرتے ہیں تو وہ میسیج سینڈ ہو جاتا ہے دوستو آپ اگر اس چیز کی عادی ہوتے ہیں تو آپ اپنے ممبائل کے وٹس ایپ کے کیبورڈ کو بھی کمپیوٹر یا لیپٹوپ کے کیبورڈ میں چینج کر سکتے ہیں جیگن دوستو آپ کو صرف ٹریڈوٹس کو پر کلک کرنا ہے سیڈنگز میں جانا ہے چیٹس میں جانا ہے چیٹس میں جانے کے بعد دوستو آپ کو انٹر اس سینڈ کو پر کلک کرنا ہے اور اس کو ان کر دینا ہے اب دوستو اگر آپ کچھ بھی ٹائپ کرتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں ہائے اور میں سینڈ کو پر کلک کر دیتا ہوں تو دیکھیں دوستو یہ سینڈ ہو گیا